ماہ بھارتی کو پرنام کرتا ہوں سب کیش گروہ ماتا پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں بہت دھیر سارا راج پہ اور سبھی لوگوں کو رام رام اور قیام بے میاں کی جے دو باتیں مہتپور ہیں آج پہلی بات تو یہ ہے نومی کی پوجا کرنی کب ہے آپ سبھی لوگوں کو سنشہ ہو رہا ہوگا تیرہ تاریخ کو نومی کی پوجا کرنی ہے کی چودہ تاریخ کو نومی کی پوجا کرنی ہے اور تیرہ کو کرنی ہے تو عشمی نومی دونوں کو اسی دن کا منانا ہے اور اگر چودھا کی کرنی ہے تو نومی دشنوی کو کیا ایک دن بنانا ہے یہ بہت ساری یہ بہت ساری queries آپ کے مند میں ہیں اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا تو ایک بات تو یہ کریں گے کہ نومی کب کرنی ہے نومی کی پوجہ کب کرنی ہے اور دوسری جو بہت مہتپون بات کریں گے وہ کریں گے سندھی کال کیا ہوتا ہے اور سندھی کال کی پوجہ کا کیا ارث ہے اور کتنی آوشک ہوتی ہے کسی سادھک کے لئے سندھی کال کی پوجہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پوجہ کب کرنی ہے نومی کی تیرہ تاریخ کو نومی ہے لیکن اگر آپ سوریو دے تتھی سے منانا چاہتے ہیں تو چودھا کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا وہم من میں مت رکھئے گا لیکن مدھیاہن تتھی سے یا پھر سندھی کال کی تتھی سے ہی نومی منانے کا پرچھلن ہے نومی منانے کی پرتھا ہے اور وہیں تیرہ تاریخ کو ہے تیرہ تاریخ کو نومی لگے گی رات میں نومی کی راتری سادھنا ہوگی اور صبح یعنی چودھا تاریخ کو یگ کر کے اور نو چھتیس کے اپرانت ہی آپ نے جو پواس رکھے ہیں اس کا پارن کریے گا اگر اس پرکار سے کرتے ہیں تو آپ کے نوراتر سادھنا پونھ ہوتی ہے انیتہ نوراتر سادھنا اپونھ رہ جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوریوں دیتی تھی تو نومی کی چودھا تاریخ کو پڑتی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کر لیجئے نومی کو سوریوں دیتی تھی سے نومی پوجن کیجئے گا اور نو چھتیس کے بعد چونکہ دشمی لگ جائے گی اس لئے پارن کر لیجئے گا لیکن آپ کو کتنی دیر ملی ہے لگ بھگ تین گھنٹے تو راتری جاگران تو ہوا ہی نہیں نا اس کارن سے آپ نومی کے لیے مانسک روپ سے تیار ہو جائیں تیہرہ تاریخ کو منائیے نومی اور اس کے بعد سندھی کال کی وشیش پوجہ آپ کیجئے تدو پرانت نوراتری کا راتری جاگران کیجئے پھر چودھا تاریخ کی صبح یگ کیجئے کنیا پوجن کیجئے اور نو چھتیس کے اپرانت سم اپنے اپنے اپواز کا پارن کیجئے اب یہ پرشن ہوتا ہے کی اس سندھی کال میں بار بار کیا کہے جا رہا ہوں سندھی کال کا بہت مہتو ہے اور سندھی کال کی پوجہ کوئی بھی سادک چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا کس بات کی سندھی جس دن کوئی تیثی بدل رہی ہے تو اس تیثی کی سندھی جس وقت پہر بدل رہا ہے اس پہر کی سندھی نکشتر بدل رہا ہے تو نکشتر کی سندھی راشی بدل رہی ہے تو راشی کی سندھی تو کوئی بھی چیز جو ایک پون ہو رہی ہے اور دوسری ادھے ہو رہی ہے تو اس کال کو جب دونوں ایک ساتھ ہیں سندھی کال کہتے ہیں اور یہ سادھنا کے لیے سروشریشت کال ہوتا ہے اور یہی سادھک کو خاص طور سے ماں کے سادھک کو یہ کال بہت مہتپور ہے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور وہ کوئی بھی وقتی جو آدم ساکشات کار کرنا چاہتے ہیں جو ایشور کا ساکشات کار کرنا چاہتے ہیں جو دب سادھنا کرنا چاہتے ہیں جو دیوتاؤں کو پرتیق ساکشو پانا چاہتے ہیں ان سبھی لوگوں کو سندھی پوجا کبھی بھی avoid نہیں کرنی چاہیے سندھی پوجا میں پوجا عوش کرنی چاہیے اب آپ کے مند میں جگیا سا اور پربل ہو رہی ہوگی تو کیا یہ سندھی کبھی کبھی آتی ہے یا یہ سندھی روز آتی ہے سندھی کال تیتھی کا ہے تو روز آئے گا کیونکہ روز تیتھی بدلتی ہے چندرمہ کا ہے تو سوا دو سے دھائی دن کے بھی تر آئے گا اسی پرکار دن میں آٹھ سندھی بڑی پرمک ہوتی ہیں اور جو پور بھکتی کرنا چاہتے ہیں یا جو وشیش رنوستان کرتے ہیں یا جو صادق ہیں وہ آٹھوں پہر کو خوزا کرتے ہیں یہ آٹھ پہر ہیں سب نے سنا ہوگا آٹھ پہر ہوتے ایک دن میں اور ایک گھڑی ہوتی ہے ایک گھڑی یہ گھڑی یہ والی نہیں گھڑی ہوتی چوبیس منت کی تو دو گھڑی کتنے کوئی 48 منت تو جیسے ہی سندھی کال پرارمب ہوتا ہے اس سے 48 منت اتینت وشیش ہوتے ہیں پوجہ سادھنا کے لئے اس سمیں دیوتا ہمارے اردگرد بھکری ہوئی ہوتی ہے اس سمیں دیوتا ہمارے عشت ہمارے کہیں نکٹ ہوتے ہیں اور اس سمیں میں یدی ہم تو ان کے درشن بھی کبھی نہ کبھی اوشی ہوتے ہیں سندھی کال میں کیا کرنا چاہیے یہ تو آپ نے جان لیا سادھنا کرنی چاہیے لیکن سندھی کال میں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ضرور جانیے سندھی کال میں کوئی بھی سانسارک کارے نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں بدلتے ہوئے سمیں کی کچھ مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو آن آن جان لیکن کوئی بھی سانسارک کارے گرست سے سمبند کارے سندھی کارے سندھی کال میں نہیں کرنا چاہیے اس سمیں میں کیے گئے سانسارک کارے بہت برا پرنام دیتے ہیں لیکن اس سمیں میں کیے گئے دیو کارے یا بھکتی سمبند کارے زبردست اچھا پرنام دیتے ہیں اب آپ کے من میں یہ پرشن ہوگا کہ آٹھو پہر ہوتے کیا ہیں کیونکہ مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ عشمی نومی کی سندھی کب پڑ رہی ہے اس لیے میں جو پرتدن کی پراتھنا ہونی چاہیے یا پرتدن کی جو پوجہ ہونی چاہیے اس کے آٹھو پہر کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں چار پہر ہوتے ہیں دن کے چار پہر ہوتے ہیں رات کے اب دن کے سندھی کال کون سے ہوتے ہیں پرات کال ہو گیا مدی آہن کال ہو سندھی ہوتی ہے پردوش سے شروع یعنی ساہ کال سے 48 منٹ تک کا سمئے پردوش کال پردوش کال کے باد ہوتا ہے نشید کال میرے موہ سے آپ نے اکثر سنو ہوگا نشید کال کی سادھنا نشید کال کی سادھنا اس کے بعد ہوتا ہے تریام سندھی اور اس کے بعد ہوتا سنیاسیوں کے لیے شریش ہے یہ گرست جنوں کے لیے نہیں ہے تو آپ سور اصد ہونے کے ارتالیس منٹ کے بھیتر بھیتر اپنی سان کال کی سندھی کیا کیجئے سندھی کا مطلب ہوتا ہے جب دونوں وقت ملتے ہیں تو سان کال کی سندھی اس وقت آپ نے کی اور ارتالیس منٹ تک کیے گئے جب سادھنا کا اتینت وشیش پھل پرابت ہوتا اور ایسا نہیں کہ شیف جی کے بھکت سے کر سکتے ہیں کوئی بھی بھکت سے کر سکتا ہے اس کی سادھنا کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکہ فلکہ بھوجن لیا اور اس کے بعد نشید کال پرارم ہوا اور یہ نشید کال کب تک چلتا ہے اوشا کال تک یعنی سورے ادھے سے تین گھنٹے پورو تک لیکن آپ نے کیا کرنا ہے لگ بھگ آٹھ بجے مان لیجے لگ بھگ آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے کے بیچ میں آپ مان لیجے یہ نشید کال ہے لیکن اس میں بھی ایک مہا نشید کال ہوتا ہے جو تین گھنٹے اس میں اور جوڑ دیئے لگ بھگ دو کوئی بھی سادھک ان سمیوں کو نہیں چھوڑتا کوئی بھی بھگ اس سمیے کو نہیں چھوڑتا اس سمیے میں آپ بھی پوزہ ضرور کیا کیجئے دیپک ضرور پرجلت کیا کیجئے اور نشید کال یا نشید کال یا مہانشید کال میں کیے گئے جب سے انشتھان سے آپ سمجھ لیجئے جیون میں پراپے کی پراپتی ہو سکتی ہے یوگ گ شیمم ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ تیرہ تاریخ کو یہ سندھکال کس وقت ہے اور یہ 48 منٹ تیرہ تاریخ کو کم ملیں گے تیرہ تاریخ کو جب اسٹمی جا رہی ہوگی نومی پرارم ہو رہی ہوگی اس سمجھ کا جو مدھیا سمجھ ہے یا اس سمجھ کا جو سندھی سمجھ ہے وہ کب ہوگا کیونکہ اب آپ لوگ مانس سکر روپ سے تیار ہو گئے ہوں گے اس سمجھ میں پوجہ ضرور کرنی ہے تو چلیے نوٹ کر لیجئے تو تیرہ تاریخ کو 11 سترہ منٹ سے لے کر بہرہ بج کے پانچ منٹ تک سندھی کال ہے نوٹ کیا دوبارہ نوٹ کیجئے تیرہ تاریخ کو 11 بج سترہ منٹ سے لے کر 12 بج کے پانچ منٹ تک سندھی کال ہے اب کرنا کیا ہوگا سنیے درگا شبط شتی کا پاٹ ہی سمجھ کریں گے تو شریشت رہے گا یا جب اس سمجھ کریں گے تو شریشت رہے گا سارے شریشت ہیں جو جتنے بھی شریشت ہیں سب بتا دے رہا ہوں یا اس سمجھ میں یدی آپ یگ کریں گے او می مر کلی چم ڈائے وچ درگ درگ رکش سوا ہا تو یہ بھی ادبود پھل دینے والا رہے گا سندھیا کال کی سمجھ ہماری جو اوڑ جائیں ہوتی ہے وہ اپنے چرم پر ہوتی ہے اور ایک خاص بات بتا دوں آپ کو سندھیا کال میں کبھی بھی بھوجن نہیں کرنا چاہیے تو کوئی سنساری کارے نہیں کرنا بھوجن تک اس وقت نہیں کرنا ہے اس سمجھ میں یہ جب کیجئے یعنی گیارہ بچ کے ستونہ منٹ سے بارہ بچ کے پانچ منٹ تک آپ کو یہ جب کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں کانت کھوچ کر بیٹھ جائیے دھیان میں اور دھیان میں انہوں شرن کرتے رہیے اس منطر کا بولنا نہیں ہے اس منطر کا جب چلتا رہے آپ جب مون میں ہوں اور دیکھئے ادبود پھل ملتے ہیں یہی وہ سندھیک آل ہوتا ہے جس میں سانسارک کاریوں کا یا اس سندھیک آل کے سمجھ میں سنتان کے لئے گئے پریاس وں سے اتھپن سنتان کا بہت اچھا پریڑام نہیں ملتا لیکن یہی سندھیک تہتے ہیں ور پریاب تو آشا کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سمجھ اور نوی تیتھی کا سندھیک آل کون سا ہے اور اس سمیے میں کیا پوجا کرنی ہے بہت ساری فارمیلیٹیز مت کیجے گا آپ جب کیجے گا یا یا یگ کیجے گا یا دھیان کیجے گا یا مہیا سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کی پوجا کو وحی سوئکار کریں اور آپ کو جیون میں خوب سکھ دیں سمپنطہ دیں سمردی دیں اور سب سے مہت پون چیز مہنے سے شانگتی دیں اور ایک مضبوط اور پیارا سا پریوار دیں اس کامنا کے ساتھ بولیے میرے ساتھ امبے مہیا کی جے